بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بریسٹ چوسنے کے حوالے سے ناظرین عورت کی چھاتی پر ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے جس کو دیکھ کر مرد عورت پر فدا ہو جاتا ہے اور زیادہ تر مردوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کریں جس کے پستانوں کا سائز بڑا ہو ناظرین شوہر کا بیوی کے بریسٹ چوسنے سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے فائد ہیں ہم مستری سے پہلے بیوی کے پستانوں کو چوسنا اور آہستہ آہستہ دوانا بیوی کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے بیوی کے بریسٹ چوسنے سے بیوی بہت جلد گرم ہو جاتی ہے اور اس کو ڈسچارج کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی بیوی کو جلد فارق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بریسٹ کو آہستہ آہستہ سے سہلانا اور چوسنا بہت ضروری ہے ماہرین کے مطابق پانچ منٹ لگتار پستانوں کو چوسنے سے بیوی سسکنے اور مزے سے تڑپنے لگتی ہے شوہر کو چاہیے کہ پانچ منٹ ایک سائیڈ پر چوسے اور پانچ منٹ دوسری سائیڈ پر اس سے بیوی کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور ساتھی ساتھ شوہر کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے عورت نارمل حالت میں ایک منٹ میں بیس دفعہ سانس لیتی ہے اور نپل چوسنے سے یہ رفتار تیز ہو جاتی ہے بریسٹ چوسنے سے بیوی کے دل کی دھڑکن ایک سو بیس تک چلی جاتی ہے جو کہ اس کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس سے بیوی کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ دس منٹ چوسنے سے اس کے جسم کے پچاس کیلوریز ضائع ہو جاتی ہیں خون کی گردش تیز ہونے سے جلد قدرتی طور پر چمکدار ہو جاتی ہے عورتیں زیادہ تر جوان اسی لیے رہتی ہیں کہ ان کے خون کی گردش تیز رہتی ہے اسلام نے شوہر کو اپنی بیوی کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے اگر پستان چوستے وقت موہ میں دودھ آ جائے تو فوراں تھوک دینا چاہیے اس ویڈیو میں بیوی کے پستان چوسنے سے مراد بیوی کا دودھ پینا بلکل بھی نہیں ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ